بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں ہوں سمران ایم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمران ایم پاکستان تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور میری فیملی کا حصہ بن جائے آج جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے آٹومیٹک مشین کی فٹنگ کس طرح کی جاتی ہے پانی کے ساتھ اس کے انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے یہ بہت ایزی ہے جب فرس ٹائم میں نے بھی یہ کروانی تھی تو مجھے بھی تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی ہوئی لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا خود سیکھا یہ کس طرح کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے اندر ایک چھوٹا سا فیلٹر ہوتا ہے پہلے میں نے اس کے فیلٹر رکھ دیا ہے ارجسٹ کر دیا ہے اور یہ پائپ لگا دیا یہ بلکل اسی طرح فیٹنگ میں آپ کو ملے گا اور یہ اس کے ساتھ یہ کلمپ ٹائپ لگا ہوتا ہے یہ اندر سے نکل بھی آتی ہے اس کی نوزل اور اگر آپ چاہیں تو دوبارہ ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پائپ کے ساتھ ہی ٹائپ کے ساتھ اس کو کنیکٹی کرنا چاہتے ہیں کہ الگ سے اس کو نکال کے ٹائپ کے ساتھ کنیکٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے اور لیٹسٹ ہے یہ صرف آٹومیٹک مشینوں کے ساتھ ہی ملتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے چار سکریو لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک ربڑ ہوتی ہے جس نے پانی کے فلو کو روکنا ہوتا ہے اس کی لیکیج کو روکنا ہوتا ہے اور آپ یہ اس کے اندر ارجسٹ کریں گے لیکن میں فی الحال یہ بہت سے طریقے سے لگائے جاتی یوٹیوب پہ آپ کو اور بہت سے دوستوں کے اچھی سی ویڈیوز مل جائیں گی لیکن میں نے سب کا نچوڑ نکالا ہے یہ سب سے بیسٹ ویئی ہے آپ کو کوئی اس میں راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے میں آپ کو اس کا بہت ایزی فارمولا بتاتی ہوں یہ لیڈیز گھر میں بھی یوز کر سکتی یہ جو ربڑ ہے سارا کمال اس کا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا ہے اس کو جو سکریو ہیں وہ میں نے ایکولی کھول لی ہیں اور یہ آپ نے ہاتھ پہ رکھنا ہے اور اوپر سے فل دوسری فورس کے ساتھ کوئی اور فورس کریں تاکہ یہ جو ٹیپ ہے وہ ربڑ کے اندر جا کے اڑجیسٹ ہو جائے بلکل اس کے اندر جا کے جذب ہو جائے جتنی فورس لگا سکتے لگا لیں اور بعد نے سکریو کو سکریو ڈرائیور کی مدد سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں یہ سب سے ایزی ویئی ہے لگانے کا اس میں کوئی نہیں کہ آپ نے اس طرح فٹنگ کرنی ہے یہ میں نے بڑے نچوڑ کے بعد اس کا یہ طریقہ نکال لیں آپ نے ربڑ کے ہتھیلی پہ اس کو رکھنا ہے اور اوپر سے ٹیپ نے اچھے طریقے سے فورس ڈالنی ہے تاکہ ربڑ کے اندر وہ جو ٹیپ ہے وہ اڑجیسٹ کر جائے اب یہ کلم کو میں تھوڑا سا نیچے کروں گے اور یہ پائپ کی فٹنگ بھی بڑی زبردست اس کے ساتھ ہو گئی ہے ویڈین ون منٹ اور ٹو منٹ کا یہ کام ہے لیکن آپ کو سکھانے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا ہے ویڈیو بناتے ہوئے اور یہ اب میں نے ٹیپ فول اوپن کی ہے